سب سے پہلے سروت کی اور مالداری کی یہ مصیبت آتی ہے کہ انسان بے حیاء ہو جاتا ہے تو غریب ہوگی بیچاری مسلمان عورت اور پرانا ایک برقہ سنبھال کے رکھے گی جو کئی جگہ سے گھسا ہوا لگے گا بہت سے پیوند بھی اس میں ہوں گے نکلنا کم ہوگا جب بھی نکلے گی اس بوسیدہ ایک برقے کو اپنی اوپر لپیٹ لے گی اور اپنا تن چھپانے کی کوشش کرے گی اور لوگوں کی نظر بھی اس کی طرف نہیں اٹھی اٹھے گی اور اٹھی تو فوراں وہاں سے پھر جائے گی یہ برقے کا فائدہ اور سادگی کا فائدہ ہے اور جن کے یہاں پر علماریاں بھری ہوئی ہے کپڑوں سے اور جن کے یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپیے کی ریل پیل ہے وہ مہنگا تو بہت پہنے گی لیکن تن نہیں چھپا سکے گی ربکہ سیاتن عاریات حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بہت سی پہنی ہوئی کیا ہوگی کہ ننگی ہوگی بہت سی پہنی ہوئی ننگی ہوگی ہاں پاؤ میٹر کپڑا بھی نہیں ہوگا کروڑ پتی ہیں تو سب سے پہلے مال و دولت کی بہتات و کسرت اور عائش و عشرت کی نحوست یہ کہ سب سے پہلے انسان بے حیاء ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے ہاں اللہ کی نافرمانی کہ سب سے پہلا عذاب یہ آیا آدم و ہوا کو شیطان نے بے لباس کر دیا ینزع عنہما لباسہما لباس نکال دیا شیطان اللہ کی نافرمانی ہوگا پہلا عذاب کہ گھروں سے لباس نکل لائیں گے بے حیائیاں عام ہو جائیں گے